بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹوائش آس کوکنگ کورنر تو کیا حال ہے آپ سب کا تو سب ایمان کی اسلامتی کے ساتھ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمارے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے آمین آج کی سپیشل ویڈیو بچوں کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے کیونکہ رمضان پرپ کی جو سیریز چل رہی ہیں تو ان میں آج ہم بنائیں گے کہ فرائز کو ہم نے سٹور اور فریز کیسے کرنا ہے تو ویسے تو علو جب ہم نے فرائز کے لئے لینے ہیں تو اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ بنے گی لیکن رمضان کا ٹائم کیونکہ بالکل آنے والا ہے اور ٹائم ہمارے پاس کافی شورٹ ہے تو اس لئے بس آج ہم شورٹ شورٹ ویڈیو بنائیں گے تو یہاں پہ ہم نے لئے ہیں فائیو کے جی آلو ان کو واش کر کے پیل کر کے ان کو پانے میں ڈال دیا تھا تاکہ آلو ہمارے کالے نہ ہو جائیں تو اب ہم ان کی کٹنگ کریں گے تو فرائز کی کٹنگ کرنے کے لئے ہم یہاں پہ یوز کریں گے فرائز کٹر تاکہ جلدی جلدی جو ہمارے فرائز ہیں وہ کٹ ہوتے جائیں گے تو سب سے پہلے ایک آلو لے کے تو ہم رکھ دیں گے اس کو فرائز کٹر میں تو بس فرائز کٹر کو ہم پریس کریں گے اور بس جلدی سے ہمارے کٹ جائیں گے فرائز تو ہے نا کتنا جلدی ایزی وے ان کو فرائز کو بنانے کا تو مارکٹ میں بہت سارے فرائز کٹر موجود ہیں لیکن دو سٹیل باڈی والا فرائز کٹر ہے وہ سب سے بیسٹ ہے تو چلیں اب ہم جلدی سے اپنے سارے فرائز کٹ کر لیں گے تو فرائز ہم نے کٹ لیا ہے تو ہمیں دس منٹ بھی نہیں لگے تھے کٹر کے ساتھ فرائز کٹتے ہوئے تو ویورز ان کچن ہیکس نے ہماری بیزی لائف کو کتنا زیادہ ایزی کر دیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اب ہم ان کو اچھی طرح سے واش کریں گے تو واش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو دو سے تین دفعہ پانی کے ساتھ اچھی طرح واش کرنا ہے کہ پہلے ایک دفعہ ہم واش کریں گے تو اس کا پانی گھرا دیں گے پھر سیکنڈ ٹائم پانی لیں گے پھر واش کر کے تو پھر وہ پانی بھی گھرا دیں گے تو اس طرح سے دو سے تین دفعہ جو ہے وہ ہم فرائز کو اچھی طرح سے واش کریں گے تو واش ہم اس لیے اس میتھڈ کے ساتھ کریں گے کیونکہ آلوان کے اوپر سٹارٹس لگا ہوتا ہے تو جب ہم اچھی طرح سے واش کریں گے تو وہ سارا سٹارٹس ریموو ہو جائے گا تو چلیں اب جلدی سے ہم ان کو واش کر لیتے ہیں اور پھر سٹارٹ کریں گے اپنا نیکسٹ اپ تو آلو کو کٹ کرنے کے بعد انہیں ہم نے اچھی طرح سے دو سے تین دفعہ واش کر کے ان کا پانی سٹین کر لیا تھا تو اب یہاں بیک ویسل میں ہم نے رکھ دیا ہے پانی بوائل ہونے کے لیے تو جب پانی بوائلنگ سٹیج پہ آ جائے گا تو ہم ڈال دیں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون سالٹ نمک پھر ہم ایڈ کریں گے آلو تو جیسی ہی آلووں کو ہم نے پانی میں ایڈ کیا ہے تو پانی کا ٹیمپٹیچر کم ہو گیا ہے تو آلو پانی میں ڈالنے کے بعد جب پانی دوبارہ سے بوائلنگ سٹیج پہ آئے گا تو اس کے بعد ہم نے ٹائم دے کے تین منٹ کے لیے جسٹ ان کو ہم نے بوائل کرنا ہے جسٹ تھری منٹس کے لیے اب مکس کریں گے پانی دوبارہ سے بوائلنگ سٹیج پہ آ گیا ہے تو اب ہم نے ٹری منٹس کے لیے ان کو بوائل کرنا ہے تو تین منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اپنے جو فرائز ہیں ان کو نکال لیں گے تو اس طرح سے ہم باقی جو سارے آلو ہیں ان کو بھی اسی طرح سے جو بوائلنگ پروسیس ہے اس سے گزار لیں گے تو پھر اس کے بعد سٹارٹ کریں گے اپنا نیکسٹ اپ تو بوائلنگ پروسیس ہو گیا ہے ہمارا کمپلیٹ آلو کو ہم نے بچھا دیا ہے شیٹ پر تو ہم کوئی بھی کچن رمال یا کچن ٹاول بھی لے سکتے ہیں تو اب ہم نے ان کو اتنا ڈرائی کرنا ہے کہ ان کا جو جتنا بھی پانی ہے وہ بلکل ٹرائے ہو جائے ان کو جلدی ٹرائے کرنے کے لیے ہم لگا دیں گے فین تاکہ جلدی سے جو فرائز ہیں وہ ہمارے تھنڈے ہو جائیں اور اس طرح سے درمیان میں ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہلاتے بھی رہیں گے تاکہ ان کو ائر پروپر لگتی رہے تو چلیں ملتے ہیں جب فرائز ہمارے ٹرائے ہو جائیں گے تو فرائز ہو گئے ہیں ہمارے ٹرائے تو اب ہم فرائز کو لگا دیں گے کون فلار 5 کےجی آلووں کو ہم 150 گرامز یا 200 گرامز کے قریب کون فلار لگائیں گے کیونکہ ہم نے ان کو فریز کرنا ہے تو اس لیے ہم کون فلار آلووں کے اوپر لگائیں گے تو بس اب ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے تو مکسنگ پروسیز ہو گیا ہے ہمارا کمپلیٹ تو اب ہم لیں گے ایک زیپ لگ بیگ اور اپنے فرائز جو ہے وہ ان میں ڈالتے جائیں گے تو اگر آپ ان کو کسی پلاسٹی کے کنٹینر میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اٹس اپ ٹو یوں جیسے آپ کی مرضی تو بس اپنی فیملی کے سائز کے اکارڈنگ ہم اس کے پیکٹس بنا لیں گے تو بس اس طرح سے ہم اپنے سارے پیکٹس بنا لیں گے تو جو زیپ لگ بیگ ہے اس کی ائر ریموو کر کے تو ہم کر دیں گے اس کو سیل پیکٹس ہو گئے ہیں ہمارے تیار تو رکھ دیں گے ان کو فریزر میں تو ای تنک یہ وہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو دو ماہ رکھیں یا چھ ماہ فریزر میں رکھیں تو یہ بالکل خراب نہیں ہوں گے کیونکہ یہ تو فوراً استعمال ہونے والی چیز ہے تو اسکا اور احمد جو ہیں وہ تو ابھی تک جاگ رہے ہیں کہ ماما جلدی سے اپنے ویڈیو فنش کریں تو کب ہمیں فریز کھانے کو ملیں تو بس جلدی سے بنائیں اور ان کو رمضان کے لئے فریز کر لیں اور ہمیشہ کی طرح آج کی حدیث مبارکہ تاج تارے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو پانچ نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ